بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام عبدالباصل کھانکبان میں آپ دیکھنے میں چینل باصل کھان ٹی تو امید کا سب اللہ کے فضل و کرم سے خریر سے محفوظ بھی ہوں گے جس طرح دیکھنے میں اپنے ہر روز اچھا اچھا جب بیزنس آڈی آز کی ویڈیو لگتا رہتا ہوں آج میں اگر بتاؤں گا کہ سولر پریڈ کے آج کل جو ریڈ کیا چل رہا ہے تو اس لیے دیکھنے جس طرح کہ دیکھنے پہلے سولر مارکیڈ جو بہت زیادہ اپ ہو گئی تھی مطلب جو ریڈ تھی کابو بھی نہیں آ رہے تھے ایک سو بیسے پر وارڈ تک چلی گئی تھی اور اس کے بعد بھی اچانک جو سولر مارکیڈ یہ ہے وہ کریش کر گئی تھی جس طرح لارس ٹائم سب سے جو کم گئی ہے چورتالی سے پنتالیس پہ تک گئی ہے اس کے بعد جو اکثر لوگ یہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جو سولر مارکیڈ ہے جو سولر بہت زیادہ کریش ہو جائے مطلب جو تیس سے بتیس پہ تک جو اس کا ریڈ آ جائے گا کہ یہ واقعی ریل بات ہے یہ مکمل تفصیل میں آپ کے اس ویڈیو مطلب اگر میرے چینل میں جلسے چینل سسکرائب کرتے بیل آ بڑھتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہتے ہیں کہ جب سولر مارکیڈ ہے اس کے جو ریڈ ہے پر وارڈ کا تیس سے بتیس پہ تک آ جائے گا کہ یہ واقعی ریل بات ہے جو میرے نولیج کا مطابق ہے میری انفرمیشن مطابق ہے اس طرح نہیں ہوگا اس طرح یہ دیکھ لیں سولر مارکیڈ جو ہے پہلے ایک سو بیس پہ پر وارڈ تک چلی گئی تھی بہت زیادہ سولر پلیٹ مہنگی ہو گئی تھی اور اس کے بعد ایک دم بھی جو سولر مارکیڈ جو کریش کر جات تھی ہے اور اس کے بعد بھی لاس ٹائم جیسے میں نے بتایا بھی ہے کہ تیب تالیس سے چورو تالیس پہ تک پہ تالیس پہ تک جو ہے پر وارڈ تک چلی گئی تھی اور اس کے بعد آج کل جو ریڈ چل رہا ہے وہ گونجے تیرونجے پچاس سے پچوہ رویہ تک جو ہے سولر پر وارڈ تک چل رہا ہے اس طرح لیں اکثر لوگ جب یہ دکاندار پر لینے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اپنے حساب سے جو ریڈ لگا دیں آج کل جو ریڈ یہ ہے مطلب پچاس سے لے کر پچو رہا ہے تو اکثر لوگ جو ریڈ دے دیتے ہیں کچھ پچاس سے دیتے ہیں اس کے بعد کچھ ریپن پر پیہ دیتے ہیں ہر لوگ جو دکاندار اس کے مرز کے حساب سے دے دیتا ہے تو ذہر اس بات جس طرح میں نے کو بتایا ہے کہ ڈیمارڈ جو بڑھ جائے گی اس کے اٹومیٹکلی جو بڑھ جائیں گے جس طرح دیکھ لیں آج کل جو ہے بیلی کے بل لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں جو اکثر جو ہے گاؤں میں لوگ جو ہے جو ٹیویل جلاتے تھے جو ٹیویل ہیں اس وجہ سے یہاں پہ ریٹ جو ہے ڈاؤں ہو گئی ہیں زیادہ سے بات ہے لوگوں نے خود کو نقصان کر کے تو کاروبار نہیں کرنا انہوں نے بھی کچھ نکش تو پروفیٹ کمانا بھی ہوتا ہے تو اس لئے دیکھ لیں جو آج کل جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤں ہونے شروع ہو گئی ہیں تو اس لئے دیکھ لیں یہاں پر بھی جو ریٹ ہے وہ ڈاؤں ہو گئی ہیں تو اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ تیس سے بتیس پہ تک آ جائے گا لیکن میرے نانجولوجب کے مطابق میرے انفر بھی اس طرح نہیں ہوگا اتنے کم جو ہے سولر کریٹ نہیں ہوگی اس طرح دیکھ لیں چلو تالیس سو پنتالیس سو پر وارڈ تک جو ہے پرائس آگئی تھی تو اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تیس سے بتیس پہ تک بھی آجائے گا پھر دیکھ لیں پچاس اوپر چلی گئے اس طرح دیکھ رہے ہیں مطلب آپ نے یہ نہیں رکھنا کہ اگر کم ہوئی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ کم ہوگی پھر ہم لیں گے اس طرح آپ نے کہ کم ہوئی تو آپ دیکھ لیں جا آپ ایک سو بیس پر وارڈ مل جا ہے تو پھر زیادہ سو پھر ریٹ اور ہائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے پھر ریٹ جو ہے ہائی ہو جانے شروع جاتے پھر لوگ پھر کہتے ہیں اس سے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھیں اگر آج سولر پرائز اچھی خاصی دیا کیمت ان کی کم ہو گئی ہے کم زیادہ ہوتی رہتی زیادہ دو تین رپائے اوپر نیچے ہوتے رہتی ہیں جس طرح میں رکھ باتا ہے مارکٹ کبھی بھی سٹیبل نہیں رہتی اوپر نیچے ہ ہوتی رہتی ہے تو زیادہ جس طرح پہلے دیکھ لیں مارکٹ بہت جو ہے لوگ سولر لگانے شروع کر گئے تھے جس طرح کچھ لوگ مارکٹ میں انفرمیشن لینے جاتے تھے تو کچھ لوگ انفرمیشن لینے لوگ دکاندار تھے وہ یہ کہتے کہ سولر کی مارکٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوگ پوشنے آ رہے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جو ریٹ پر وارڈ بڑھا دیتے ہیں ایک سو پیس بہت تک دیکھ لیں سولر کے پر وارڈ تک پرائ بھی ہوا تھا تو اس سے دیکھ لیں مارکٹ کو سٹیبل نہیں ہوتی کبھی بھی مارکٹ یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو جو لوگ جو سولر لگوانا چاہتے ہیں آج کل سولر کی پرائس بہت زیادہ کم ہوئی ہے تو بہتر تو ہے یہ کہ آپ ابھی جو سولر لگوانے زیر سے بعد آگے جس طرح آٹھ فر وی کا پاکستان میں دیکھ لیں الیکشن ہونے والے ہیں تو الیکشن میں زیر سے بعد جب بھی کوئی بھی حکومت آتی تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی بھی حکومت آئی ہے تو الیکش درمیان جو ہے چل رہے ہیں اس کے بعد پھر ریٹ اپ ہونا شروع ہو جانے ہے جس طرح میں نے آپ بتایا جب بھی کوئی حکومت آئی ہے جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوئے تو کسی کی گورنہ میں جو ریٹ کم نہیں گئے بلکہ انہوں نے بڑھائی ہے وہ کہتا ہے جی پچھلی حکومت نے جو ہے نائنصافی کی تھی ایسے کی تھی مہنگائی کی تھی اس کے بعد جب ریٹ بڑھانے پڑھیں گے ہر چیز جو ہے مطلب بڑی ہے تو اس لیے سولر کی مارکٹ یہاں تھا میری نالج کے ح آپ جو ہے اب مارکٹ اور ڈاؤن نہیں ہوگی بلکہ مارکٹ جو ہے بڑھے گی اس سے کم نہیں ہونی مطلب جسہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں تیس سبتیس بیعت آپ چلے اس طرح نہیں ہونے بلکہ تو آپ یہ خیال ہوتا رہے ہیں کہ تیس سبتیس بیعت تب ہم سولر لگوائیں اس سے زیادہ بھی بڑھ جانے ہیں کیوں دیکھ لیں الیکشن آنے اس کے بعد بھی ریٹ بڑھیں گے پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر ریٹ کم ہونے شروع ہوتے ہیں تو اس لیے بہتر تو اب ہے کہ آپ جو ہے سولر لگوائیں وہ آج کا ریٹ بہت زیادہ کم چل رہے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ آج کل سولر مارکٹ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے تو زیادہ سی بات جب آج کل کم چھم جس طرح دے لے تھنڈے ہیں تو لوگ یہ اب اتنے سولر نہیں لگوائ رہے ہیں زیادہ سی بات ہے جب ڈیمارڈ بھی نہیں مارکٹ سولر کس طرح اس کے پرائس سے بڑھے گی پرائس سے تب بڑھنے جب سولر کے زیادہ ڈیمارڈ ہوگی تو جس طرح میں نے بتایا کیا کہ ڈیمارڈ بہت زیادہ پڑھ گئی تو لوگوں نے کیا کیا اس کو بائی کارڈ کرنا شروع بلکل ہی لوگوں نے بائی کارڈ کر دیا پھر کیا ہوا جی سولر کے جو مارکٹ ہے بلکل ہی کریس کر گئے پھر ریٹ اس کو بلکل ڈاؤن ہوگی تر تالیس سے تک تھا اور اس کے بعد جو ہے پھر تر تالیس سے چورتالیس پہ تک پر وارڈ آ گیا تر اس بات لوگوں نے جب بائی کارڈ مارکٹ جو ہے بلکل ڈاؤن ہوگی لوگ جو پلیٹ لینی نہیں تھے تو اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی لوگوں کے ریو ہے وہ ریزن ایبل بھی نہیں تھے لوگوں کی پونچ تک دور ہو گئی تھی تو لوگوں نے بائی کارڈ کر دیا پھر اٹومیٹ کلی مارکٹ جو ہے ڈاؤن ہو گئی تو اس لئے دیں گے اکثر لوگ انفرمیشن مارکٹ میں لینے جاتے ہیں تو اس طرح مت کیا کریں پھر جو اگر آپ انفرمیشن لینے جائیں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی ڈیمارڈ بہت زیادہ ہے پھر ریٹ بڑھا دیں گے مطلب جو لوگ لوگ لمانا اچھا ہے وہی مارکٹ میں جائے اور وہ سولر جوہاں لے لیں اس طرح مارکٹ جو ہے وہ صحیح طرح چلے گی یہ مارکٹ میں جو رش ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ریٹ بڑھا اب ہونا شروع ہو جائیں گی آج اس طرح مارکٹ چلتی رہے پھر جو ہے وہ صحیح چلتی ہے تو یہ اب آپ کو یہ ویڈیو کے سمجھ آگئے ہوگی اگر میرے چینل میں جلسی چینل کو سسکرائب کا در پیل آئیگن پریس کریں تاکہ آپ کے اس طرح کی سولر کی پرائس کی بھی قیم ملتی رہے تو اب تک یہ تنہی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ